بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی شہر اقتدار سے ایم ایم نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین اس وقت ہم اسلام آباد کی میلوڈی مارکیٹ میں موجود ہیں برائے راست آپ یہ تمام مناظر دیکھ رہے ہیں ناظرین لاکڈاؤن کے دوران تقریباً آج اکیس بائیس دن ہو گئے ہیں عوام کی جو قوت برداشت تھی وہ تقریباً جواب دے چکی ہے خصوصی طور پر جو سفید پوش طبقہ تھا جو کسی کے ہاتھ آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا سوائے اپنے اللہ کے تو یہاں پر پاکستان سویٹ ہوم کی طرف سے احسار مدینہ دسترخوان قائم کیا گیا ہے پہلے روٹی دس روپے کی ملتی تھی اب یہاں سے روٹی پانچ روپے کی دی جا رہی ہے ناظرین یہ تمام اقدامات جو ہیں اٹھائے گئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس لاکڈاؤن کے دوران بھوکے نہ سوئیں میرے ساتھ یہاں پر اس تینور کے آنر جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے اسی سلسلے میں بات کریں گے سر بتائیے گا ماشاءاللہ بڑا اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہوگیا پانچ بھوٹی آپ بیچ رہے ہیں یہ آج صبح سے ٹھیک ہے نا اور بیچتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک حمد آئے انشاءاللہ سر آپ کے پاس جب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کون سے لوگ زیادہ آئے ہیں اور لوگ مطمئن خوش ہیں اور بہت مطمئن لوگ نے آج صبح سے آ رہے ہیں بہت دعائیں دے رہے ہیں اور بہت خوش نہیں دیکھنا جیزا تھا گار بہت خوش نہیں آج پہ روٹی کھا گیا بہت خوش نہیں اور دعائیں دیتے ہیں اور سفیز پوچھ دو چار لوگ آئے ہیں دسپنہ دیکھنا وہ بھی بہت خوش ہوگے گئے ہیں دیکھنا اب میں نے سوچا کہ ساری عمر یہی بیچوں گا پانچ روپے کی روٹی دیکھنا جب تک میری زندگی ہے میں پانچ روپے کی روٹی بیچوں گا ناظرین ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو خلق خدا کی خدمت کو این عبادت سمجھتے ہیں جو تنور کے آنر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے جو دسترخوان کا ہے اسارے مدینہ کا لیکن میں آج سے انشاءاللہ تعالی یہ تحیہ کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے میں پانچ روپے کی بیچوں گا اور اپنے رب کو راضی کروں گا ناظرین یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام لوگوں سے جو ہے وہ ناراض ہو چکے ہیں لیکن وہ بڑے رحمان و رحیم ہیں جلدی مان جاتے ہیں تو یہ وقت ہے اپنے رب کو منانے کا اور اسی طرح کیے جو خلق خدا ہے یہاں پر جو خدا ترس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عوام کی خدمت کو اپنا تو اسی سلسلے میں یہاں پر یہ دسترخان یہ غزشتہ روج شروع کیا گیا تھا تاکہ جتنے بھی سفید پوش لوگ ہیں وہ پیٹ بر کر کھانا کھائیں اور دعائیں دیں اور اسی سلسلے میں یہ تمام انتظامات کیے گئے تھے ناظرین یہ ساری کہانی تھی اس سارے مدینہ دسترخان کی جو کہ اس وقت میلوڈی مارکیٹ اسلام آباد میں الحمدللہ کھل چکا ہے اور یہاں پر بقاعدہ طور پر پانچ رپے کی روٹی جو ہے وہ لوگوں کو دی جا رہی ہے دی جائے گی ساری امد دی جائے گی ساری امد دی جائے گی ان کا یہ کہنا ہے آنر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ خاص ان دنوں کے لیے نہیں انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے میں کانٹینیو جو ہے وہ پانچ رپے کی روٹی دوں گا یہ بڑی بات ہے ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور اس کی خلقت سے جو ہے وہ خدمت کو ہی عبادت سمجھتے ہیں ناظرین یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو براہ راست ہم آپ تک پنچا رہے تھے اس کے ساتھ ہی سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز سے اجازت دیجئے اپنا دھیر سارا خیار رکھئے اللہ آپ کا نگے بان اسلام علیکم